صحابہ میں ایک چھوٹے صحابی تھی جن کا نام تھا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بہت چھوٹے تھے اور ایک گاؤں میں رہتے تھے اب ان کو بھی قرآن مجید سننے کا یاد کرنے کا بڑا شوق تھا یہ گاؤں سے باہر جا کے راستے میں کھڑو جاتے تھے جو بھی قافلہ گزرتا آنے والے لوگ جاتے ان کو روکتے اور کیا بولتے ہیں کہ انکل آپ کو کچھ قرآن یاد ہے تو اگر ان کو یاد ہوتا ہے تو کہا ہاں کاجرہ سنا دیجئے تو سنا تو یہ یاد کر لیتے ایسے اپنے گاؤں سے نکل کے راستے پہ کھڑے ہو کے صبح شام ایک ایک کو روک روک کے قرآن مجید سنتے اور یاد کرتے اور ایسے سے اچھا خاصا ان کو یاد ہو گیا آپ سوچیں کہ یہ بھی قرآن مجید سے محبت اور قرآن مجید سے لگاؤ کا مطلب کتنا انوکھی مثال ہے آج تو آدمی آپ کے دھر پہ آگے پڑھائے گا تو بھی پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی رومن قرآن دے دو رومن عربی پڑھنا ہے ریڈنگ کرنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا اتنا آدمی بھاگتا ہے قرآن سے لیکن وہ آپ دیکھیں گاؤں کا ایک بچہ جا جا کے راستے پہ کھڑا ہے اور آنے جانے والوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا ہے کہ بھائی جب سنا تو سنا دو سنا دو اور سنتے سنتے اچھا خاصا انہوں نے یاد کر لیا اب ان کے علاقے میں جب نماز کا بندوبست ہوا مسجد کے بندوبست ہوا کہ بھائی یہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھائی جائے گی تو وہ لوگ سوکنے لگی کہ ہم امام کس کو بنائے تو اب دیکھنے لگے کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے تو سب سے زیادہ انہوں کو یاد تھا چھوٹے بچے تھے بھائی ابھی نابالک تھے وہ جہان بھی نہیں ہوئی تھے نابالک تھے اور سب سے زیادہ قرآن انہوں کو یاد تھا تو لوگوں نے انہوں کو امام بنا دیا رواحت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب ان کو امام بنایا گیا تو یہ جب سجدے میں جاتے تھے تو یہ اپنا کپڑا نہیں سوال پاتے تھے اتنی چھوٹے تھے اور وہ کپڑا سرک جاتا تھا تو اس زمانے میں پیچھے خواتین بھی نماز پڑتی تھی ابھی تو آسکال الگ الانتظام ہوتا پہلے الگ انتظام نہیں ہوتا تھا آگے مردوں کے صاف ہے اور پھر اس کے پیچھے خواتین کے صاف ہوتے تھے تو عورتوں نے اتراز کیا عورتوں نے اس کو دیکھا تو اتراز کیا اور کہا کہ اپنے امام کا کپڑا تو صحیح کر دو خواتین نے کہا تو سب نے روایت کے الفاظ ہیں کہ سب نے مل کے پیسہ اکٹھا کر کے ایک اچھا سا کپڑا خریدا اور ان کو دے دیا کہ بھئی آپ یہ کپڑا پہنو یہ پہن کے نماز پڑھاؤ یہ کہتے ہیں روایت کے الفاظ نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں وہ جوڑا پا کے کپڑا پا کے جتنا خوش ہو ابھی تک کتنا خوش کبھی نہیں ہوا تھا زمانے میں کپڑوں کی کمی تھی کہاں کہ سب کو اتنا اچھا جوڑا ملتا تھا ابھی چھوٹا سا بچہ اور سب نے مل کے انتظام کر کے بہترین کپڑا پہنا دیا اس کو امام صاحب کو تو کہہ رہے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ مجھے اتنا قیمتی کپڑا مل گیا لوگوں کے محبتوں میں عزت کی سوئے سے مل لیے قرآن مجید کی سوئے سے بڑی عمر کے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اس چھوٹے بچے کو یہ عزت ملی یہ مقام مرتبہ ملا قرآن مجید کی وجہ سے تو یہ قرآن مجید کی برکت ہے ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن